دل نہ کسی کا کبھی دکھا دل نہ کسی کا کبھی دکھا دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا جا ذات ہے جو جو ہے خالق رنگو گو پربت سہرا یا گلشن جل میں جس کے ہے ہر سون رات کو دن جو کرتا ہے رنگ کلیوں میں بھرتا ہے اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالے امید ہے آپ کا فہریا سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا محضبان محمد عمر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یولوپ چینل عمر بھی لوگ آج میں آیا ہوا ہوں الیاس گوڑ میں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے کزانیں جو آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اپنا نام بتائیں گے ابھی بتاو جی اپنا نام میں عمر محمد عمر کا کزان ہوں اور یہ ان کا نام ہے محمد اور یہ بیلو کپڑے والے جو ہے یہ میرا بھائی ہے محمد اسمان اور یہ ہرے کپڑے والا بھی میرا بھائی ہے اس کا نام ہے محمد ہوئے تو ابھی ہم لوگ آج آپ کو مزار کی زیاد کروائیں گے ہم لوگ پہاڑی سے اتر رہے ہیں نیچے جانے کے لیے یہ جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے الیاس گوڑ کے ساتھ ہے یہ جی ہم لوگ ابھی پہاڑی سے اتر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کو ہم لوگ تو پہاڑی سے اتر گئے اب آپ کو ہم مزار دکھائیں گے تو آپ لوگ ویڈیو کے اندر تک بنے رہیے انشاءاللہ آپ کو پورے مزار کی ہم لوگ زیاد کروائیں گے اور یہ علاقہ جو ہے چشمہ گوڑ سے بھی مچھور ہے یہ جی ہم مدار کے پاس پہنچنے والے ہیں اور یہ پہاڑ پہنچے دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلے کشمہ تھا جو کہ اب بند ہو گیا ہے یہاں سے پانی آتا تھا اور لوگ چشمہ کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے آتے تھے اور اب ہم لوگ ان سیڈیو سے جا رہے ہیں مزار پر یہ سیڈیا تو بھو دی آہستہ آہستہ اوچھ ہوتی جاری بہت دیکھنے بالکل ڈیو بہت دیکھنے کے لئے اوچھ ہوتی بہت دیکھنے میں گر جاتا یہ بائی صاحب تو بہتی شرمہ کلے یہ بائی صاحب تو بہتی شرمہ رہے ہیں ہم لوگ نے بڑی ہسی مزاگ کر لیا اب ہم ہسی مزاگیاں پہ ختم کرتے ہیں تو کہ بھی ہم مزاگ پہ پہلے ہیں اور جو آپ لوگ یہ قبر دیکھ رہے ہیں یہ قبر حضرت سید عاصف شاہ بخاری کی قبر ہے ان کی تم امداد کرو اپنی خوشیوں میں کاتب بے کس کو بھی یاد کرو ناظرین اب ہم لوگ مزاگ دوسرے مزاگ کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہم یہ جی مزاگ کی جو جس پہاڑی پر مزاگ بنا ہوا ہے اس پہاڑی سے جب ہم واپس جا رہے ہیں تو آپ یہ سیڑیا دیکھیں یہ سیڑیا کیسی بنی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی گر بھی جائے تو اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا یہ جی جو ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیدر میرا یہ کزن جا رہے ہیں وہ مساتھ وہ مساتھ چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ کدھر ہے چشمہ چشمہ سے پانی نکلتا ہے جی ہاں ادھر اس پائپ سے پانی نکلتا ہے لیکن اب یہ چشمہ جو بند ہوگی ہے اس پائپ سے چشمہ بند ہوگی ہے جی 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 چلو آؤ ساتھ دوسرے مزار پر چلیں اور یہ جی ہم لوگ دوسرے مزار پر آئے ہیں ہم آپ کو اس مزار کی بھی زیادت کروائیں گے اور ابھی آپ جو یہ قبر دیکھ رہے ہیں یہ قبر ہے سردار محمد عنایت عباسی گی یہ آپ کو میں تولہ پیچھے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کیسے فاہل کے اوپر بنیں گے اور ابھی ہم آپ کو اندر کی ایک اور دکھاتے ہیں قبر اوہ چی یہ ان کی قبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اوہ یہ ان کی بھی بڑی پکڑی ہے اللہ اللہ جس کے ہے ہر سون باہد و یکتہ ذات ہے جو جو ہے خالق رنگ و بھون پربت سہرا یا گلشن جلویں جس کے ہے ہر سون رات کو دن جو کرتا ہے رنگ کلیوں میں بھرتا ہے اس نے ہی سب کو پالا اللہ اللہ کرتا جا حسبی ربی اللہ محبی قربی غیراللہ بنور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی леж اللہ باہد فربی غیراللہ خامر محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پھولوں کی مہکار میں وہ جنگل میں کوہ سار میں وہ سورج چاند ستاروں میں مومن کے کردار میں وہ ناظرین ہم تیسرے مدار پر آ چکے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی قبر ہے سید روستم شہنشاہ پنجتنی بابا یہ قبر جو ہے سید علی اکبر شہنشاہ پنجتنی بھانجا بابا اب ہم آپ کو تینوں مدار کی تو ہم نے آپ کو زیارت کروا دی ہے اس کے بعد جو ہم سمندر پر جائیں گے آپ کو شہد یہاں سے دیکھ جائے میں آپ کو سمندر کا view دکھاتا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے یہ کشتہ بھی کھڑی سمندر کی طرف اس مدار کے ماں آپ کو اندر سے جا کے زیاد کرواتے لیکن جو ہے اس کا گیٹ بند ہے اور جی ہے مرار کے ساتھ جو ہے قبرستان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پہاڑی کے اوپر ہی بنا ہوا ہے یہ پورا لاکھا ہی جو ناظرین ہم نے آپ کو آج اتنے مزاروں کی بھی زیارت کروائی ہے یہ سب مزار ایلیاز گھوٹ کے علاقے چشمہ گھوٹ میں موجود ہے دو جگدائے مالک تو سب خلقت دا خالق تو ہر ایک دائے رازق تو سب تعریف دلائق تو ہر شہ دیوچ نور تیرا کر دے دل پر نور میرا دل دی دھڑکن دیو سدا اللہ اللہ کردہ جا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سمندر کا پانی کافی پیچھے ہے اگر یہ پانی آگے ہوتا تو ہم آپ کو سمندر کے اندر جا کر سمندر کی ویڈیو بناتے اور آپ کو بھی دکھاتے اور آپ کو فول انٹرٹینڈ کرتے کہ ادھر سے جو مچھیرے جاتے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں اور ہم آپ کو کشتی پر بھی بیٹھ کر کشتی کی بھی ویڈیو دکھاتے لیکن کیا کریں کہ پانی جو ہے وہ بہت دور ہے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی جو ہے چاند کی پندرہ تاریخ کو جو ہے یہ پانی سمندر کا وہ تھوڑا بہت قریب آ جاتا ہے تو اس لیے وہ کشتی والوں کا کہنا ہے کہ آپ پندرہ تاریخ کو آئیں چاند کی تو پھر آپ جو ہیں وہ سمندر میں جا سکتے ہیں اور فول انجوائے سے میرے دوستو آپ آج گا مرحبی لوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک ورن نبانہ نہ بھولیے گا اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا تینکو سو مچ پوروچنگ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ